الحمد للہ وقفا و السلام علی عبادہ اللہزین استفا بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہونا چاہیے کہ سال کے تمام مہینوں میں رمضان شریف کے مہینے کو جو عظمت و اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں اس ماہ میں قرآن پاک کا نزول اور روزے کی فرضیت کا حکم اور شب قدر کی آمد اور دوسری بہت ساری برکتوں رحمتوں اور سعادتوں کا ظہور اس کا واضح اور روشن ثبوت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس ماہ کی عبادتوں اور نیکیوں کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یہ امتیاز یہ عزت اور یہ خصوصیت صفیسی ماہ کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ حادی برحق حضرت احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا غیر معمولی اور خصوصی احتمام فرمایا کرتے تھے یوں تو آپ کا ہر شب و روز اور ان کا ہر لمحہ عبادتوں نیکیوں اور اچھائیوں میں ہی گزرتا تھا مگر یہ حقیقت ہے کہ جتنی توجہ اور فنائیت آپ کی اس ماہ سعید میں ہوتی تھی وہ آپ اپنی مثال ہے جس کی نظیر دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی مثلا تلاوت قرآن پاک کی کسرت نفل نمازوں کی کسرت نمازوں میں طویل قیام و قعود اور رکوع و سجود تذر و زاری کے ساتھ پروردگار عالم سے طویل دعائیں خیر خیرات کرنے اور عطیات مرحمت فرمانے کی کسرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے خصوصا رمضان شریف کے مہینے میں اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے اور اس ماہ میں جب بھی جبریل امین ازہی تحییت و تسلیم تشریف لاتے اور آپ کو کلام اللہ سناتے اس وقت بھلائی اور نفارشانی میں آپ تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے اسی روایت سے پتا چلتا ہے کہ آقا نامدار محبوب پروردگار سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں روزے اور تلاوت کلام پاک کے خصوصی احتمام کے ساتھ لوگوں کے عموی نفارشانی اور افادیت کے کاموں میں گہری دلچسپی لیتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ داد و دہش اور سخاوت میں بہت زیادہ پیش پیش رہتے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے یعنی صاحبِ ضرورت اور اہلِ حاجت کے دکھ درد میں شریع کھونے اور ان کی مدارات اور امداد و اعانت کرنے کا مہینہ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ میں روزے داروں کے تنافس کو دیکھتے ہیں یعنی اچھے اور نیک کاموں میں کون ایک دوسرے بغت چڑھ کر رسائے لیتا ہے نیر حدیث میں ہے کہ اس ماہ کی ہر نیکی کا ثواب چند در چند بڑھا دیا جاتا ہے ان وجوہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نفارسانی بالخصوص سخاوت کے معاملے میں سب سے آگے آگے تھے اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا آپ کا مقابل نہ تھا آپ بزات خود فقیرانہ زندگی گزارتے اور عطا و سخاوت میں بادشاہوں کو شرمندہ کر دیتے آپ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرماتے آپ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے آپ نے کسی سائل کے جواب میں نہیں نہیں فرمایا آپ آئندہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا نہیں رکھتے تھے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس نوے ہزار درم کہیں سے آئے آپ نے ایک بورے پر ڈلوا دئیے اور آنن فانن سب کے سب تقسیم کروا دئیے ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ رہا نہیں تم کسی سے قرض لے لو میں ادا کر دوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سال کے بارہ مہینوں میں یوں تو عموماً اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کام کریں جن سے خدا خوش ہو مگر رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزے رکھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور ان میں بھی عام لوگوں کی نفارسانی اور افادیت کے کاموں پر خصوصی توجہ دیں اور دل کھول کر اہل حاجت و ضرورت پر تیز چلنے والی ہوا کی طرح جود و کرم اور عطا و سخاوت کریں صحابہ اکرام اور صلف سالحین نے اس تعلیم و ہدایت پر عمل کر کے وہ مقبولیت اور عزت حاصل کی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی آج بھی اگر مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل اور عصوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو نصف انکابل کے دنیا کا نقصہ بدل سکتا ہے کاش کے مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کا ویسا حق ادا کرتا جیسا کہ حادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کرنے کا سبق دیا وما توفیقی اللہ باللہ